اسلام علیکم دوستو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹی ٹونڈی کی نئی رینکنگ جاری کر دیا تو اس بارے میں آج بات کریں گے کون کون سے پاکستانی کرکٹر شامل ہیں ٹی ٹونڈی رینکنگ میں بالر ہو یا بیٹسمن ہو یا آرنڈر کی کٹیگری تینوں چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اور اس سے پر اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب ہیئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھا جی آج آتے ہیں جی بیٹنگ پہ پاکستان کے دو بلے بات جامل ہیں اور اگر میں بابر آزم کی بات کرکٹر وہ تو دیفنیٹلی ہیں اور کافی عرصے سے ہیں وہ ٹی ٹونڈی کی رینکنگ کی بات کریں ٹیسٹ کی بات کریں یا پھر ونڈے کی بات کریں وہ ماشاءاللہ سے ٹاپ فائی بیٹسمن میں آتے ہیں تو دوسرے پلیئر محمد زمان ہے جو کہ پاکستانی ٹاپ بیٹسمن اس وقت تیسرے نمبر پر موجود اور بابر آزم کی بات کروں تو بابر آزم ٹریٹمنٹی رینکنگ میں جو ہے پانچوے نمبر پر موجود ہیں سوری چوتھے نمبر پر زمان تیسرے پر اور بابر آزم چوتھے نمبر پر اور اگر میں پہلے نمبر پر بات کروں تو سوریا کمار جادر انڈیجن کے ٹاپ بیٹسمن ان کی جو ہے وہ پہلے نمبر پر موجود ہیں جبکہ انگلینڈ کے فیل سارٹ بیٹنگ کی رینکنگ میں دوسری نمبر پر موجود ہیں اور جو انگلینڈ کے کیپٹر ہیں جاؤس بٹلر وہ ان کی بھی ایک درجہ ترکی ہوئی ہے اور وہ ساتھویں نمبر پر موجود ہیں اگر آپ بالنگ رینکنگ کی بات کرو تو کوئی بھی پاکستانی بالر ٹاپ ٹینک باغرز میں نہیں آتا البتہ شاہین افریدی کی تین درجہ ترکی کے بعد وہ اس وقت بارمی پوزیشن پر براجمان ہے اور ہارت روم نے بھی کافی زیادہ ترکی کی ہے اور وہ اس وقت پچیس میں نمبر پر موجود ہیں اور اگر میں آر لانڈر کیٹیگری کی بات کروں تو اماز عصیم نے چودہ درجہ ترکی کرنا ہے کے بعد اس وقت آر لانڈر کیٹیگری میں پٹھتیس میں نمبر پر موجود ہیں جبکہ اگر آر لانڈر کیٹیگری کی میں بات کروں تو شاکیب الحسن جو ہیں وہ پہلے نمبر پر موجود ہیں اور آگے ورڈ کم بھی آ رہے ہیں امید کرتے ہیں محمد رضوان اور بابر آزم جو ہے انشاءاللہ اللہ 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 کے فضل و کرم سے ٹاپ پہ ہوں گے اور انڈیا کو پیچھے چھوڑیں گے اور پھر سوریا کو مار جاتا ہے انشاءاللہ اللہ ان کو پیچھے چھوڑ کے جلد ہی رینکنگ میں چھنے پر پائیں آئیں گے اور امید کرتے ہیں کہ اسی ورلڈ کار میں شاہین افریدی جو ہے وہ ٹاپ ٹین میں بہت پاکیسانی پاسپالر ہوں گے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ